دوستو قرآن مجید دوستو اللہ کا یہ وعدہ کس طرح سچا ثابت ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں رشیہ کے شہر موسکو میں جہاں مذہب کو انفرادی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا جب وہاں پر قرآن مجید پر پابندی لگائی گئی تو کون سا زندہ کرشمہ دیکھنے کو ملا کہ جس سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوستو یہ واقعہ انیس سو تہتر کا ہے جب رشیہ میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ کوئی خدا نہیں اور کوئی تخلیق کار نہیں یعنی کسی اللہ نے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا اس دنیا کو نہیں بنایا اور اس وقت دنیا کا یہ ماننا تھا کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا انہی دنوں ایک مسلم آفیسر ٹریننگ کے لیے موسکو گیا ہوا تھا انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے دوستو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے چلتے ہیں اور جمعہ پڑھنے چلتے ہیں تو ان کے دوستو نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو باقاعدہ گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس شہر میں بس دو یا تین ہی مسجدیں ہیں جو کبھی بند رہتی ہیں کبھی کھل جاتی ہیں اس آفیسر نے اپنے دوستو کی یہ باتیں سنی اور کہا کہ آپ مجھے صرف مسجد کا ایڈریس دے دیجئے میں خود چلا جاؤں گا وہ آفیسر اپنے دوستو سے ایڈریس معلوم کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلا اور بڑی ہی مشکلوں کے بعد وہ اس مسجد تک پہنچا اور دیکھا کہ وہ مسجد بند پڑی ہوئی ہے وہاں پر موجود لوگوں سے پتا کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے پاس میں بسے ایک آدمی کے پاس چابی ہے اس آفیسر نے اس مسجد کے پڑوسی سے کہا کہ آپ مسجد کھول دیجئے مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے وہ آدمی بولا کہ میں دروازہ کھول تو دوں گا لیکن اگر اس میں آپ کا جانی نقصان ہوا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا تو اس پولیس آفیسر نے کہا کہ میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور اس ملک میں بھی مسلمان ہوں میں اپنے ملک میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا نماز پڑھا کرتا تھا اور اس ملک میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا یعنی کہ نماز پڑھوں گا انشاءاللہ پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا میں اندر گیا تو دیکھا کہ مسجد کا ماحول بہت خراب تھا جلدی جلدی صفائی کے تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آزان دی اور میری آواز سن کر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے اور بولے کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے لیکن ڈر کے مارے کوئی مسجد کے اندر نہ آ سکا بس میں اکیلا تھا اور میں نے نماز ادا کی تو جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نماز ادا کرنے نہیں بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے آیا ہوں جب میں باہر جانے لگا تو مجھے ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے اور چائے پی لیجئے پہلے تو میں نے اس سے انکار کر دیا لیکن اس کے بعد اس کے بہت زیادہ کہنے پر بہت زیادہ آگاہ کرنے پر میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا کیونکہ اس بچے کی زبان کا اخلاص دیکھ کر میں جانے پر مجبور ہو گیا جب میں اس بچے کے گھر پہنچا تو گھر میں ترہ ترہ کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب نے بہت خوبصورت انداز میں میرے استقبال کیا اور مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی میں نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو اس بچے نے کہا جی ہاں میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں تو میں نے قرآن کا ایک پارہ نکالا اور اس کو پڑھنے کے لیے دیا تو میں ایک آیت پڑھ کر بتانے ہی والا تھا کہ اس بچے نے فوراں تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا وہ بغیر ہی دیکھے اس کو پڑھنے لگا میں نے یہ دیکھ کر بلکل تاجب کیا اور میں حیران ہو گیا اور میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے اس کے والد نے کہا کہ یہ بچہ قرآن کو دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ بچہ حافظ قرآن ہے میں نے پوچھا تو پھر آپ کے بچے یاد کیسے کرتے ہیں اس کے والد نے کہا کہ یہاں بازار میں اکثر حافظ قرآن کوئی ٹیلر ہے کوئی سبزی فروش ہے کوئی کسان ہے لیکن یہاں قرآن کو گھر میں رکھنے پر پابندی ہے اور اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے پورے خاندان کو سخت سزا ملتی ہے لہذا بچوں کو کسی بہانے حافظ ہی قرآن یاد کراتے ہیں جہاں وہ الحمد سے شروع کرتے ہیں اور قل اعوذ برب الناس تک پڑھتے ہیں اور اسی طرح وہ حافظ قرآن بنا دیتے ہیں اور باہر جتنے بھی بچے کھیل رہے ہیں وہ سب حافظ قرآن ہیں دوستو جب وہ پولیس آفیسر اس بچے کے گھر سے باہر آیا تو اس ان بچوں سے پڑھوا کر دیکھا تو سب بچوں نے فر فر پڑھنا شروع کر دیا جب وہ آفیسر وہاں سے جانے لگا اور ان کے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دل نے کہا کہ میں اب سمجھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا اصل میں کیا مطلب ہے قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو تو دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت کیسے خود قرآن پاک کی حفاظت کرتا ہے اگرچہ وہاں کی ظالم حکومت نے قرآن کو گھر میں رکھنے سے منع کر دیا لیکن یہ ان سینوں کا کچھ نہیں کر سکتے کہ جن سینوں میں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید محفوظ ہے سبحان اللہ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور سواب کی نیت سے شیئر کریں اپنے دوستو عباب میں فیس بک پر وارڈس اپ پر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کو بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ